بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خانوں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں اسلام آباد سے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلی خبر کچھ کرکٹ کے حوالے سے ہیں کہ پاکستان کے لیے اللہ پاک نے آسانیاں کی ہیں کہ اب کچھ اس کے لیے سیمی فائنل کے لیے راستہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بنگلہ دیش سے جیت اور رات کو نیوزی لینڈ کا بڑی مرجن کے ساتھ ہار جانا جو کہ ان کی رن ریٹ کو کافی نیچی لے آیا ہے اور پاکستان کی رن ریٹ بہت اچھی جا رہی ہے اب نیوزی لینڈ سے جیتنا پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ہو گیا ہے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پاکستان کے راستے سیمی فائنل کے لیے کھل جائیں گے اور نیوزی لینڈ آؤٹ ہو جائے گی تو دوسری طرف کچھ اندر کے خبریں بھی کیونکہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم کرکٹ کو بھی سیاسی کھڑا بنا لیتے ہیں اور سیاست کا میدان بنا لیتے ہیں کل پرائم ٹیلیویزن کے اوپر ہر جگہ پہ اوپر کرکٹ ہی ڈسکس ہو رہی تھی حامد میر صاحب لے لیں ایروے کے پروام لے لیں باقی جتنے بھی نیوز چینل تھے وہ زیادہ تر کرکٹ کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان کیسے جائے گا تو پاکستان ایسے جائے گا تو اس میں سے ایک صحافی صاحب نے بڑا دعویٰ کر کے کہا کہ جی شاہین افرید کو دورانے ورلڈ کپ ایک کال گئی ہے اور انہوں نے کہا جی آپ جو گراؤنڈ کے اندر انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ تو آپ کپتانی کا خواب چھوڑے آپ کپتانی والے ذہن سے فلال نکلے اپنے میچز کے اوپر فوکس کریں اپنی بالنگ کے اوپر فوکس کریں کیونکہ آپ کی کردگی اچھی نہیں آ رہی وکٹیں لیں پاکستان کو ورلڈ کپ میں ہنک کروائیں اس کے بعد پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بعد میں دیکھا جائے گا فلال اپنی گیم پہ فوکس کریں اس سے ذرا باہر آئے تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ پہ سیاست گسیڑ دی جاتی ہے انڈیا والے بھی اس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے ورلڈ کپ چاہ رہے ہیں پاکستان کو سپورٹ کی ضرورت ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے سیمی فینل میں پہنچے اور پاکستان کے اندر کبھی جناب بابر کو ہٹا دو تو بابر کو نکال دو تو بابر تو ہٹ جائے گا شاہین آ جائے گا کبھی کس کے اوپر کبھی کس کے اوپر اس طرح ٹیموں کے اوپر غلط ایمپیکٹ پڑتا ہے تو یہ تھوڑی کرکٹ کے بارے میں خبر نہیں تھی اب ذرا آجائیں سیاسی میدان کے اوپر سائفر مل چکا ہے کہاں سے ملا کس کے پاس تھا وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں نواز شریف صاحب کو جو ریلیف دیے گئے ہیں اور مزید کون کون سے ریلیف انہیں ملنے جا رہے ہیں عمران خان اس ٹیم کیا پلانک بنا رہے ہیں الیکشن کا موسم آ رہا ہے الیکشن کا اعلان بھی بہت جلد ہونے والا ہے تو اس میں عمران خان کی کیا سٹرٹیجی ہوگی وہ آگے کس کو ٹکٹیں دیں گے یہ بھی اندر کسے میسیج دیا ہے عمران خان صاحب نے وہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے ذرا آج ہے عمران خان کے اوپر عمران خان سے وقلا اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ ایک طور کے زہر کے بارے میں کافی خبریں جو پھیلائی گئیں اس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے میسیج دیا ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں انہیں بتائیں کہ میری صحت ٹھیک ہے تو اس طرح کی فلال کوئی بات نہیں ہے اور دوسرا انہوں نے جو تصویر لی کئی تھی عمران خان صاحب کی وہ بھی اسی کی کڑی تھی ایک تو لمز میں جو کاکر صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا اس خبر کو ہٹانے کے لیے اور دوسرا جو یہ زہر والی خبر تھی عمران خان کی اس کا تھوڑا پریشر کم کرنے کے لیے تاکہ ڈائیویڈ ہو جائیں چیزیں کہ جی دیکھیں عمران خان بالکل ٹھیک ہیں اور عمران خان کو کچھ نہیں ہوا حالانکہ یہ تصویر پرانی ہے جب اٹک جیل سے انہیں منتقل کیا جا رہا تھا اڈیالا جیل میں اس ٹیم کی تصویر ہے لیکن یہ چیزیں کافی بیک ڈور پر چل رہی ہیں تو اب سوال ہر بندہ یہی پوچھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی کیا پالیسی ہے وہ الیکشن میں کیسے اتریں گے الیکشن میں ان کی کیا پلاننگ ہوگی تو عمران خان صاحب نے اپنے وکیلوں کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ باہر بھی آپ بتائیں ایک تو آپ نے عدالتوں کا راستہ نہیں چھوڑنا سپریم کورٹ میں اور جس جگہ پہ بھی آپ کو ایک سپیس ملتا ہے آپ اس جگہ پہ اپلائی کریں عدالتوں کا ساتھ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا اور دوسرا انہیں کہا ہے کہ وکیلوں کو بتائیں کہ وہ متحرک ہو جائیں کیونکہ اس مرتبہ میں زیادہ زیادہ ٹکٹ وکیلوں کو دوں گا کیونکہ یہ قانون جانتے ہیں ان پہ اتنی جلدی ہاتھ بھی نہیں ڈلتا سیاسی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ لوگ خود دیکھ لیں لطیب خوزہ صاحب نے کہ صاحب نے سوال کے اثر شیخ رشید سامنے نہیں آ رہے وہ کوئی بات نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا ہے وہ کیا آ کے بتائیں وہ کیا بات کریں کہ مجھے موں پہ چپیٹے ماری گئیں مجھے گھسیٹا گیا میرے گربان پھڑا گیا یہ آ کے بتائیں مجھے جیل میں ادر جہاں مجھے رکھا گیا وہاں میرے اوپر کیڑے چھوڑے گئے یہ بتائیں آ کے یہی کچھ ہوا عباسی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے جو پچھلے دنوں چھوڑ کے گئے یہی کچھ ہوا عثمان ڈار کے ساتھ یہی کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا وہ یہ آ کے بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے یعنی کہ لطیب خوزہ صاحب نے کھل کے بتا دیا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں تو ابھی اس ٹیم وکیل اور جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں وہ ایک اپنی جوائنٹ تحریک بنا رہے ہیں اپنا ایک الائنس بنا رہے ہیں کہ وہی تاکہ ایک دوسرے کی حفاظ کی جائے کہ جب بھی کوئی وکیلوں پہ مسئلہ ہوگا تو بھی میڈیا اور وکیل دونوں ساتھ نکلیں گے میڈیا کے لوگ بھی اگر میڈیا کے اوپر کوئی ایشو ہوگا تو وکیل بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ باہر نکلیں گے اب یہ تحریک تھوڑا کسی بڑے لیول کی طرف جا رہی ہے کیونکہ یہ جو بھی سٹیپ اٹھاتے ہیں نو مہی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ان کو اور کوئی نہیں ملتا نو مہی کے ابھی ایسد عمر نے بیان دیا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کے اندر ہوں اور پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ رہا تو ساتھ ہی ان کو نوٹس آ گیا کہ جی نو مہی میں آ جائے آپ سے تشویر کرنی ہے جتنی دیر وہ چپ رہے تو اس کو کوئی نوٹس نہیں تھا وہ آزاد گھوم رہا تھا یعنی کہ جو پریس کنفرنس کر جائے وہ دودھ کا دھولائے اور جو نہیں ہیں اس کو پکڑ لو اب اس کے لیے ایک نیا فارمولا ابھی میرے موں سے اچھے لفظ بھی نہیں نکل رہے ایک چبل سا بندہ ہے فیاضل حسن چوہان چبل اس کو لانچ کر دیا گیا ہے استقام پارٹی والا جو پی ٹی آئی کا لوٹا ہے کہ وہ ابھی اسٹم اعتزاد حسن صاحب لطیب خوصہ صاحب اور ان کے اوپر دھاوے بول رہے ہیں اور کرٹسائز کر رہے ہیں اور ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں ان کے بارے میں جو موں میں آتا ہے بھگ دیتے ہیں اور دوسری طرف جب پروام کسی میں جاتے ہیں ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ پروام چھوڑ کر اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں کالوی فریہ دریش صاحبہ کے ساتھ اس نے کافی بتتمیزی کی اور اس طریقے چبلیاں مار کے پروام چھوڑ کے اٹھ کے چلا گیا یعنی کہ اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ ایک سٹیپ لیتے ہیں تو تین ان کو پیچھے لینے پڑتے ہیں کیونکہ وہ آگے سے ماؤس بیک ہو جاتی ہے چیزیں تو اب نو مہی ان سے سنبھالا نہیں جا رہا اب نو مہی خود انہی کے گلے پڑتا جا رہا ہے سائفر خود انہی کے سرکاری اس ٹیم جو حاضر ہے اپنا صاحب ان کے پاس ملے جی وہ تو میرے پاس تھا جو سرکاری گواہ بھی بنے ہوئے بھئی آپ کے پاس سائفر کیا کر رہے ہیں پھر عمران خان کے ساتھ اتنی زیادتیاں کیوں اور نواز شریف کو اتنے علیف کیوں دیے جا رہے ہیں وہ اگلی ویلاغ میں آپ کو بتاتا ہوں اب تک لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم